ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں مجھے دلزی میں تھا اور دلزی میں ہیں وہ فقہ اکیڈیمی اور فقہ کا ہم لوگ تو عام انگریزی میں سمجھتے ہیں جورسپوڈنس تو جورسپوڈنس کی جو اہمیت ہے وہ لاؤ سے بھی زیادہ اہم ہے شریعت تو لاؤ ہو گیا اور فقہ جورسپوڈنس ہوا تو جورسپوڈنس کی جو اہمیت ہے یعنی فلوسفی آف لاؤ، تھاٹ آف لاؤ، جورسپوڈنس کی جو اہمیت ہے وہ بہت اہم خدمت انجام دے رہے ہیں میں بہت اعتماد کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں ان کی پتزی پتزی کتابیں ہوتی ہیں جو بہت سارے مسائل کے اوپر اچسان زبان میں ہم جیسے دوں کے سمجھنے کے لئے ہوتی ہیں انہی کتابوں کو پڑھ کے یہ سارے باتیں جو میں آپ کے سامنے کہنے کے جورت کر رہا ہوں آپ ہی کتابیں پڑھ کے جورت کر رہا ہوں اس لیے مجھے خوشی ہے کہ آج آپ ہاں تشریف دائے اور آپ نے بڑا اہم قدیدی خطبہ دیا اور آپ نے ہم سب کی آنکھیں کھوزی ہیں کہ ہمیں اجتہات کی طرف اور اجتہات کا جو دوسرا طریقہ آپ نے بتا اجماع اس کی طرف توجہ کرنے کے ضرورت ہے اور مجھے قوی امید ہے اگر خاضر سے پذر رحمانی جائے سے لوگ ہماری قیادت کریں گے دینی مسائل میں اور اور ملزی مسائل میں تو ہمارے جو یہ سماجی آہ گراوٹ کا جو ایک دور ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں ایک تنزل کی طرف ہم لوگ لوگ غم کرتے ہیں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے معاشی ہو وہ دور ہوگا تو ہمیں خاضر سے پذر رحمانی جیسے لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے میں جناب کا بہت تہہ دل سے ہاں استقبال کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی مدلز اور بڑی اچھی بحث کا آغاز کیا یہ سیمنار کے لیے گفتگو کا آغاز گفتگو ہو گیا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ دن بھر اس پر غور فکر کریں اور وہ کام جس کی طرف خاضر سے فضر صاحب نے رحمانی صاحب نے ہم سب کو متوجہ کیا ہے اُس کی طرف ضرور ضرور پیش خدمی کریں انہی اضافات کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ سے پہیم اکتر صاحب کا اور خاضر سے سیمنار کے نقاط میں اپنے تعاون دیا آج یہاں تشریف لائے وقت نقاط کے اتنا عمدہ خطبہ دیا کہ ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور مستفید ہوئے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈکٹر خجر محمد شاہد صاحب آپ سے مخاطب تھے اور اختلاف اور اختلاف کو کم کرنے دوریوں کو ختم کرنے کے تعلق سے آپ نے اپنے قیمتی خطاب سے ہم کو نوازا میں اس کے بعد بازابتہ طور پر شکریہ کے لیے دعوت دیتا ہوں امیس سال دوہم کے طالب علم توفیق اللہ بخاری کو وہ آئیں اور تمام حضر آپ کا شکریہ ادا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرلم یشکر انہ صلی اللہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا ایک روزہ قومی سمینار کیے افتتاحی نشست الحمدللہ نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچیں انشاءاللہ باقی علمی نشستیں بھی کامیابی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچیں گی ہم اس پروگرام کے لیے شعبہ اسلام ایک اسٹڈیز مانوں کی طرف سے سب سے پہلے شیخ اللامیہ ازیت معاب پروفیسر محمد میاں صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا اپنا فرض منصبی تصور کرتے ہیں جن کی اجازت اور گران قدر تعاون سے آج کے اس پروگرام کا انعقاد ممکن ہو سکا ہم اپنے شعبہ کی طرف سے ان کا مزید شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے خصوصی توجہ اور دلچسپی سے شعبہ اسلام ایک اسٹڈیز کا قیام عمل میں آیا وہ اس کی ترقی کے لیے شعبہ کے آغاز سے ہی ذاتی دلچسپی کے ساتھ کوشہ رہے ہیں اس تعلق سے شعبہ کو ہر طرح سے ان کا بے شقیمت تعاون اور سرپرزتی حاصل رہی ہے ہم سب کے لیے یہ نہایت مسرط کی بات ہے کہ انہوں نے دنیات کا لازمی کورس یونیورسٹی میں متعارف کیا یہ یونیورسٹی کے تین ان کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے اور اس کے لیے وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں یہ ایک تاریخی قدم ہے جس کے لیے یونیورسٹی کی تاریخ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اسی طرح ہم شیق الجامعہ صاحب کے مزید ممول و مشکور ہیں کہ ترباق و دنیات کی تدریس کے ذمہ داری شعبہ اسلامی اس سیڈیز کے سبرت کی گئی نائب شیق الجامعہ ڈاکٹر خجہ محمد شاہد صاحب کی انعیات و توجہات کا جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ آپ نے پروگرام کی صدرات کی ذمہ داری قبول فرما کر ہمیں ممنون کرم ہونے کا موقع انعیت کیا ہمارے لیے فخر و عزاز کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنی نوادشوں اور الطاف کریمانہ سے سرفرازی کا موقع دیتے رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی کرم فرمائیوں کا اصل صلاح پہ ہم جاری رہے گا اس کے لیے ایک بات پھر ہم ان کے خدمت میں حدیت شکر پیش کرتے ہیں ہم اپنی انیورسٹی کے ریجسٹرار جناب پروفیسر رحمت اللہ صاحب کی خدمت میں بھی حدیت شکر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت سے ذاتی دلچسپی لی اور اپنی مصرفیات کار سے اس کے لیے وقت نکالا انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی اس کی زحمت دیتے رہیں گے حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمت صاحب مدد اللہ علی ہمارے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے قلیدی خدبہ پیش کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور ہم سب کو اپنی تشریف آوری اور گنا قدر خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دیا حضرت مولانا کے شخصیت اور ان کی علمی وعملی خدمات سے واقف کوئی بھی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس اہم اور نہایت دقیق علمی موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے آپ سے زیادہ مناسب شخصیت کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی اسی طرح ہم اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا نئی دہلی کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اس کے تعاون سے اس اہم اور مفید علمی سمینار کا انعقاد عمل میں آیا ہم مستقبل میں اکیڈمی سے اسی طرح کے تعاون کی امید کرتے ہیں اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کی طرف سے پروگرام کے لیے دہلی سے تشریف لانے والے ڈاکٹر سفدہ زبیر ندوی صاحب اور مولانا امتیاز عالم قاسمی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اسی طرح اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے مانو کے میڈیا سنٹر اور پی آر آفیس بالخصوص محترم جناب عابد عبدالواس صاحب کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام سے متعلق خبروں کی اشاعت میں آپ کا تعاون بھی شامل حال رہا آخر میں ہم یونیورسٹی کے اساتذہ شہر اور بیرون شہر کے مہمان طلبہ اور تمام حاضرین اور سامعین کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس پروگرام سے دلچسپی لی اور اس میں شکت فرما کر اس کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا شکریہ